ترویل آئل اینڈ گیس فیلڈ ناروے کے مغربی ساحل پر بہرہ شمالی میں سطح سمندر سے تقریباً 1400 میٹر نیچے واقع ہے اس کے پاس ناروے کے قدرتی گیس کے تقریباً 40 فیصد زخائر ہے جن کا ترویل اے میں نکالنے کا عمل 2080 تک جاری رہنے کی امید ہے ترویل بی اور سی تیل کے پلیٹ فارم ہے ترویل اے اب تک بنایا گیا سب سے بڑا آفشور پلیٹ فارم ہے یہ تقریباً 170 میٹر اوپر اٹھتا ہے پانی کی سطح سے اوپر وزن 6,56,000 ٹن اور 472 میٹر بلند ہے کنکریٹ کی چار مضبوط پوسٹیں سکشن سیلنڈروں میں ختم ہوتی ہیں جنہیں 35 میٹر گہرائی میں دبایا جاتا ہے جو پوسٹس کو ٹھیک کرتے ہیں لہٰذا سکشن سیلنڈر واشر کے طور پر کام کرتے ہیں تعمیر 1991 میں شروع ہوئی 1996 میں پلیٹ فارم کو اس کے موجودہ مقام تک 200 کلومیٹر کا فاصلہ تیہ کرنے میں سات دن لگے آپریشن کے لیے دس جہاز درکار تھے ترویل زمین کی سطح پر انسانوں کے ذریعے منتقل کی جانے والی اب تک کی سب سے بڑی تعمیر ہے اور اس طرح انجینئرنگ کی آلہ کامیابیوں میں سے ایک ہے پہلے دس سالوں کے دوران گیس کو سطح پر لانے کے لیے ہائی پریشر کا استعمال کیا گیا تاہم دباؤ کم ہونے کے بعد بڑے پنکھوں کے ذریعے نکالا گیا ہے جو پائپوں کے ذریعے تقریباً 3000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے گیس کو منتقل کرتے ہیں اس کے بعد اس گیس کو ناروے کے ساحل پر کے ایک پلانٹ میں پروسیس کیا جاتا ہے یہاں گیس کمپرسرز گیس کو مائے اور سکڑتے ہیں جسے آخر کار پائپ لائنوں اور ٹیکروں کے ذریعے سارفین تک پہنچایا جاتا ہے دیگر استعمال کے علاوہ قدرتی گیس کو گرم کرنے یا پاور پلانٹس میں بجلی پیدا کرنے کے لیے بڑے پیمانے پر استعمال کیا جاتا ہے یہ توانائی کے اہم ترین ذرائع میں سے ایک ہے لہٰذا اقتصادی طور پر اس کا موثر نکالنا انتہائی اہم ہے